ہماری جو آتما ہے وہ پبھی نہیں مرتی ہے ہمارے جو جسم ہے وہ مر جاتا ہے اگر ہم لوگوں نے اس کو جلانا ہے یا دبانا ہے ہر انسان اپنے جو بھی ان کی ریچوز ہوتے ہیں اس کی جو لاث سیرمینیز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں بٹ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ جنم ہوتا ہے تو یہ ایس کے پیچھے ہمیشہ کوشش مارک رہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا یہ باتیں بس ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں یا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں تو ڈاکٹر زاکی نائک ہم سب کو پتا ہے کہ ان کی پاس ہر کوششن کا انسر ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ہمارے اسی کوششن کا انسر ملنے والا ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکی نائک صاحب نے اس بات کیلئے کیا جواب دیا ہے یہ بھی قرآن کے حوالے سے انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں کہ قرآن میں جرور کچھ نہ کچھ ایسا منشن ہوگا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں ڈاکٹر زاکی نائک صاحب کو ڈیٹیل میں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں یہ ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان میں سے ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں آج سائنس اور ٹکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے تقریباً اسی فیصد جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے آج سائنس اسے سو فیصد تسلیم کرتی ہے مثال کے طور پر کچھ طریقے سے کائنات قائم ہوئی سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہم تحقیق کرتے ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اسی فیصد جو ہمیں معلومات ملتے ہیں خوران میں سے اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھے تو پتا چلتا ہے کہ وہ سو فیصد صحیح ہے باقی بیس فیصد ڈاؤٹفل ہے ہو سکتا ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے غلط ہے اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پر کچھ کہہ سکے تو اسی فیصد قرآن مجید کا تقریباً سو فیصد صحیح ہے بیس فیصد ڈاؤٹفل نہ صحیح نہ غلط تو میری منطق میری لوجک یہ کہتی ہے اگر اسی فیصد سو فیصد صحیح ہے اور بیس فیصد ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے تو میری لوجک یہ کہتی ہے کہ یہ بیس فیصد بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی یہ اند وشواس نہیں ہے یہ وشواس منطق کے بل پر اور اس بیس فیصد میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی چائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہیں یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے سپوز مثال کے طور پر اگر میں مثال کے طور پر یہ ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے only hypothetical مثال کے طور پر میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک سمگلر ہوں دنیا میں سب سے بڑا سمگلر سب سے طاقتور سمگلر سب سے طاقتور چھوڑ لیکن میں logical ہوں میں scientific ہوں میں جو کچھ کرتا ہوں science کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں ایک ایک آسان سواد چھوڑی کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے بری بات ماشاءاللہ یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ چھوڑی کرنا اچھی بات ہے ہاتھ اوپر کیجئے کوئی بھی کہتا ہے کہ چھوڑی کرنا اچھی بات ہے نہیں ہے ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے یہاں ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چھوڑی کرنا اچھی بات ہے سب لوگ مانتے ہیں کہ چھوڑی کرنا بری بات ہے ماشاءاللہ ابھی مثال کے طور پر جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں مثال کے طور پر الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں لیکن مثال کے طور پر اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں سب سے طاقتور چور ہوں سب سے بڑا سمگلر ہوں لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں میں منطق میں مانتا ہوں میں لوجک میں مانتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ صرف مجھے ایک ایک وجہ بتاؤ دو نے تین نے چار نے ایک وجہ بتاؤ کہ چوڑی کرنا میرے لئے برا کیوں ہے اور میں چوڑی کرنا چھوڑ دوں گا میں سب سے بڑا چوڑ ہوں سب سے طاقتور سمگلر ہوں سب سے بہاپول ہوں اور میں لوجیکل ہوں ایک وجہ صرف بتاؤ ایک دو تین نے منطق کے ذریعے سائنس کے ذریعے میں اندوی شواست میں نہیں مانتا ہوں سنی سنائے بات میں نہیں مانتا ہوں منطق کے ذریعے سائنس کے ذریعے لوجیک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ کہ چوڑی کرنا بری بات ہے اور میں چوڑی کرنا چھوڑ دوں گا آپ میں سے کوئی اتنے لوگ سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے بری بات ہے مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لئے بری کیوں ہے اور میں چوڑی کھننا چھوڑ دوں گا کیا پولیس پکڑ لیں گی بھائی صاحب بولتے ہیں پولیس پکڑ لیں گی بھائی صاحب میں سب سے طاقت وہ چور ہوں پولیس میرے گیسے میں منسٹر میرے گیسے میں دیا ان میں پی رول میں ان کے ہفتہ دیتا ہوں کوئی پولیس بجانے پکڑے گی عام چور ہوں گا تو پولیس پکڑے گی میں وہ طاقت وہ چور ہوں پولیس میرے گیسے میں منسٹر میرے گیسے میں اب ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں چوری کرنا بری بات ہے اور میں چھوڑ دوں گا تقلیب ہوئی نہیں میں جس کو چوری کروں گا اس کو تقلیب ہوئی نہیں جس سے میں چوری کرتا ہوں اس کے لئے بری بات ہے میرے لئے کیا بری بات ہے میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لئے بری کیوں ہے وہ کہیے جس سے میں چوری کرتا ہوں چاہے لاکھ روپیہ ہو اس کے لئے برا ہے میرے لئے تو اچھا ہے نا میں نئے گاڑی کھری سکتا ہوں اچھی گھڑی کھری سکتا ہوں اچھا مگلہ کھری سکتا ہوں دنیا میں گھن سکتا ہوں اگر میں چوری کرتا ہوں دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تو میرے لئے تو اچھی بات ہے نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بتائیے مجھے میرے لئے کیوں بری ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا حرام کی کمائیں یا بھائی صاحب نے بولا حرام کی کمائیں یہ کدھر لکھا ہے حرام کی کمائیں میں نے کہا منطق کے ذریعے بتاؤ لوجک کے ذریعے سائنس کے ذریعے میں سائنس کی کتاب پڑھا ہوں کدھر بھی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا ہے اگر چھوڑی کرنا حرام ہے آپ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے اور میں چھوڑی کرنا چھوڑ دوں گا ایک وجہ دو نہیں تین نہیں منطق سے یا سائنس کے ذریعے ایک وجہ بتاؤ کیوں غلط ہے میں چھوڑ دوں گا بھائی صاحب بہت دورے سننے میں نہیں گا چھوڑے لوگ مجھے چھوڑ بولیں گے چھوڑی کرنا تو اچھی بات ہے نا تو میری تعریف کریں گے اچھا لگیں گا مجھے اگر لوگ مجھے چھوڑ بولیں گے میرے نزدیک چھوڑی کرنا اچھی بات ہے تو میری تعریف کریں گے کرنے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے لوگ جب میری تعریف کرے ہیں آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے کسی شخص نے کہا کہ کوئی میری چوری کریں گا بھائی صاحب میری چوری کوئی کریں نہیں سکتا ہے میرے پاس سو بوڈی گارڈز ہیں سٹیج کے پیچھے کھڑے ایکیے ٹوری سیون کے ساتھ میں دوسرے کی چوری کر سکتا ہوں میں سب سے طاقتور ہوں تو کوئی لوگ ابھی آپ کے جوابات ختم ہو گئے لیکن کیونکہ ام اقصر یہ پریکٹس کرتا ہوں اور بھی سوالات آتے اور بھی جوابات آتے کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے اگر آپ چوری کریں گے آپ کے کانشنس کو بائٹ ہوئی گا آپ کا جو کانشنس ہے ایمان ضمیر ضمیر میں دوس کا نم بھی ہے آپ کا ضمیر گوارے گا نہیں میں نے کہا میرا ضمیر میرا ضمیر مبنی ہے منطق پہ اور سائنس کے میرا ضمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے میں سائنٹیفک آدمی ہوں آپ کا ضمیر کہتا آپ بچ چوری کرو میرا ضمیر تو کہتا آپ بے سائنس کے بنیاد پہ چوری کرنا غلط نہیں ہے آپ کا ضمیر رکھتا آپ بچ کرو میرا ضمیر تو کہتا آپ بے سائنس اور منطق کے حضاف سے چلو کوئی کہے گا یہ یومینٹی کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے میں کہتا ہوں کس نے لکھا یہ کتاب انسانیت میرے لئے تو اچھی بات ہے میں چوری کر سکتا ہوں گھومنے جا سکتا ہوں مگلہ کھڑی سکتا ہوں گاڑی کھڑی سکتا ہوں کیا بری بات ہے منطق کے ذریعے یہ ثابت کرنا مشکل ہے ابھی ہم اپنا سائٹس عدلہ بدلتے ہیں آپ وہ ہے ناستک مثال کے طور پر چور یا بڑے ڈاکھو اور میں ایک مسلمان ہوں چھوٹا سا دائی ساکر میں مانتا ہوں میں اگر کہوں گا اس سے کہ پولیس پکڑے جو کہیں گا پولیس میرے گیسے میں منیسٹر میرے گیسے میں آپ کی کوئی چوری کریں گا وہ کہیں گا میرے کوئی چوری کریں نہیں سکتا ہے میرے پاس سو بوڈی گارڈ ہے کوئی کہیں گا ارے وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کہیں گا اس کو تکلیف ہوتی ہوں دو مجھے تو فائدہ ہے تو چوری کروں گا میں کہوں گا کہ آپ کا زمین نے گوارے گا میرا زمین تو کہتا ہے منطق کی حساب سے چلو یہ جو بھی آپ اس سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لئے ممکن ہی نہیں کہ عام منطق اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذائب ثابت کر سکے کہ چوری کرنا غلط ہے لیکن اگر آپ قرآن کا سارا لیں گے اور سب سے پہلے کانفرنس میں تخری کیا تھا کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور اس میں میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے قرآن سائنس کے اوپر ہے قرآن کے ذریعے کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا اس کا خالق اس کا مالک اس کا رب ہے اللہ سبحانہ وتعالی مثالی کی دوں گا تو اس کے اندر ہی پر تقریر ہو جائیں گی میں اسے پوچھوں گا ایک کائنات وجود میں کیسی ہے تو وہ جو ڈاکو ہے چور ہے کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولہ تھی ایک دھماکہ ہوا اس کے ذریعے جیلک سیزہ ہے ستارے چاند سورج اور یہ زمین تو میں کہوں گا یہ کب پتہ تھیل آپ کو وہ کہیں گا چالیس سال پہلے میں اسے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں چہودہ سو سال پہلے لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر تیس میں اولم یر اللہ زینہ کفر انہ سماواتی والاردہ کانترات کے فتک نہ ہما کہ وہ دیکھتے نہیں وہ لوگ کافر لوگ کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئے یہ ایک پرائمری نیبولہ تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کانترات کے فتک نہ ہما اسے احلادہ کیا وہ جو اب بگ بینک کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ایک نٹشل میں ایک آیت میں سورہ انبیاء سورہ انبیاء ایکیس آکت نمبر تیس میں یہ چودہ سو سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے اسی طریقے سے میں کہوں گا بار سورج کے بارے میں چاند کے بارے میں بائیولوجی زوالوجی جیولوجی بوٹنی ایسٹرانومی ایمبریولوجی آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس قرآن کا جو لکھا کہہ وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اور پھر اسے پتا لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ نائنصافی کرے گا اگر کوئی تمہارے ساتھ اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا تو آپ انصاف نہیں چاہیئے وہ کہیں گا بے شک ہم چاہیں گے ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چھوڑ لوگ ہیں کچھ چھوڑ لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے بہت ہزاروں چھوڑ ہیں جو عیش کر رہے ہیں اچھی زندگی بتا رہے ہیں ہزاروں سمگلر ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں اچھی زندگی بتاتے ہیں مر جاتے ہیں دنیا میں تو عیش و حرام سے جیتے ہیں تو انصاف کی در اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے برابر بھی نائنصافی نہیں کرتے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سو فیصد انصافی کرتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں کچھ انسان ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے لیکن سیکڑوں ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں بلاتکار کر رہے ہیں رشوت دے رہے ہیں پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں تو تمہارا اللہ سبحانہ وتعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی دی اور موت دی اللہ سبحانہ وتعالی نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے اللہ تعالی نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ امران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ہنڈا ایٹی فائم میں کلو نفس ان ذائقت الموت ہر نفس موت کو چکیں گی ہر نفس موت کو چکیں گی اور جو آخری فیصلہ جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں وہ آخرت میں اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے کامیابی پاتا ہے ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ امران سورہ تین آیت نمبر ایک سو پچاسی میں کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوں گا قیامت کے دن قیامت کے بعد آخرت میں وہ مالک قیمت دین ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ کچھ عجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے کچھ ملیں گا آخرت میں دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے آخری فیصلہ ہے وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا کامیابی پا لیا لیکن یہ زندگی آخرت کے زندگی کے حساب سے بہت کم ہے ایک انسان عام طور پر کتنے سال جیتا ہے پچاس سال سال کوئی مرتا ہے بیس سال کے عمر پر کوئی پچاس کوئی نبی کوئی سو عام طور پر پچاس سال 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 آیفریج ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لئے تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.0000001% بھی نہیں ہے تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں آخرت میں تو ہوگا فیصلہ مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے ساٹ لاکھ یہودی کو جلایا ساٹ لاکھ یہودی کو مارا میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے آج کا جج آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے جو انسان نے ساٹ لاکھ انسانوں کی ہتھیا کی انہیں جلایا آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے میکسیم ہم سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ باقی انسٹ لاکھ ننیانوے ہجار نو سو ننیانوے لوگ کا کیا یہ تو انصاف نہیں ہوا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں آیت نمبر ففٹی سکس میں جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درت کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیرا پین ڈیسپٹرز چمڑی میں ہیں جب پین ڈیسپٹرز جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہے اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے اس کے پین ڈیسپٹرز جل چکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ اگر چاہے سانٹ لاکھ بار ہٹلو کو جلا سکتا ہے چاہے تو سانٹ لاکھ بار نے چھے کرو ٹیم جلا سکتا ہے اس دنیا میں ہم انہیں صدا نہیں نہیں سکتے اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے بلاتکار کرنا غلط ہے اسے خدا میں پہلے ماننا چاہئے لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گے خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے ڈاکہ دالنا غلط ہے زنا کرنا غلط ہے بلاتکار کرنا غلط ہے کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے اسی لئے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے بلاتکار کرنا غلط ہے یہ صرف آخرت کی زندگی موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہیں پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے ورنہ ممکن ہی نہیں ہے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی میں نے مینشن کیا تھا کہ ڈاکٹر زاکی نائک صاحب بہت ہی اچھے ایکزیمپل دے کے اور بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں بکرز انہیں کافی ساری نولیج ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں اور یہ مطبب جب انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے اگر ہم کسی انسان کو کہیں بھی کہ تو نے چوری کر لی یہ تو غلط تھا تو بہت ہی بندہ جو چور ہے اس کو تو نہیں لگتا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس چور کو تو یہ لگتا ہے کہ جو میں نے چوری کی ہے جو میرے پاس چوری کا پیسہ آیا ہے اس میں اپنی ساری جو بھی میری ضرورتیں ہیں ان کو میں فلفل کر سکتا ہوں تو اس کے لئے تو کوئی بھی بری بات نہیں ہے بری بات ان کے لئے جن کا وہ پیسہ یا جو سمان چوری ہوا ہے تو اگر ہم کسی کو واقعی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے تو بیسی کوئی اسی لوجیکل بات تو ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ کیوں غلط تھا چوری کرنا کیونکہ نہیں مطلب مجھے تو کوئی بھی آنسر نہیں ملا جب ڈاکٹر زیکنائک صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ مطلب آپ مجھے سائنس کا کوئی اگزامپل دے کے بتائیے کہ مطلب کیوں غلط ہے چوری کرنا تو نہیں بٹ ہم لوگ اگر کسی کو بولیں گے بھی تو یہ جرور بولیں گے کہ اس خدا سے ڈرو تم نے چوری کی ہے اس خدا سے ڈرو تمہیں وہ خدا سجا دے گا یا تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا تم نے آج کسی اور کو اور کا چوری کر کے اپنا گھر بھرا ہے تو کل کو وہ خدا چاہے تو ایک منٹ میں آپ کا سارا کچھ واپس لے سکتا ہے تو اوویسلی سائنس کے ساتھ تو ہم کسی کو یہ تھریٹر نہیں دے سکتے بٹ خدا کا ڈر دکھا کر ہم لوگ جرور ان کو ڈرا سکتے ہیں اور ان کو وان کر سکتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اور قرآن میں تو یہ سب چیزیں ہم نے پہلے بھی سنی ہے کہ آخرت کے بارے میں چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ یہ دنیا تو بس ہمارا ٹیمپوری ریجرنس ہے یہاں پر ہم آتے ہیں لیکن جب ہم جائیں گے تو ہماری مرنے کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا جتنے بھی غلط کام کیے ہیں چوری، ڈاکا، ریپ کچھ بھی کسی کو اگر کسی کا من تک دکھایا اپنے پیرنس کا من دکھایا اپنے فرنس کا کسی کا بھی تو ان سب کی جو حساب ہوگا خدا ہم سے ہمارے مرنے کے بعد ملیں گے تب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو اپنے سارے برے کاموں کا وہی پر جو بھی ہماری سجا ہے یا جو ہمیں ریوارٹ ملنا ہے وہ وہی پہ ملے گا برے کام کی ہیں تو ہم لوگ نرک میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے گناہوں کے گوڑنگلی سجا ملے گی جیسے کی آگ میں جلا دینا وہ بہت کامن ہے وہ تو مطلب میں نے ہندو ذرم میں بھی سنا ہے اور مطلب بولتے ہیں کہ مطلب آپ کو آگ میں پھینکا جائے گا جس سے آپ کو وہ سارا پین برداشت کرنا پڑے گا تاکہ جو پین جو دکھ آپ نے دوسروں کو دیا ہے اس کو آپ خود برداشت کرو چاہیں اس میں کتنے بھی سار لگ جائیں آپ کو لیکن آپ کو دیرے دیرے اس آگ میں چلایا جائے گا تاکہ آپ پورا وہ پین احساس کر سکو اس پین کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بس ایک دم سے آگ میں ڈال دی اور آپ جل گئے اور ختم نہیں آپ کو دیرے دیرے اس آگ میں پھیکا جائے گا تاکہ آپ دیرے دیرے جلو اور آپ کو جو بھی وہ پین ہو رہا ہے اس کو اس کا احساس ہو سکے اور یہ میں نے کافی بار سنا تھا لیکن اس میں جو مین پوائنٹ ہائیڈٹ کیا گیا ہے کہ قرآن میں کیونکہ جو ڈوکٹر زاگین ایک سامنے مینجن کیا ہے کہ ایس پر سائنس اوزو یہ پروو ہوا ہے کہ ہماری سکن اگر اندر جیدہ دیپت سے جل جاتی ہے تو ہمیں وہ جو پین نہیں فیل ہوتا ہے تو وہ دوبارہ آپ کی چمڑی لگانا دوبارہ آگ میں فینکنے کا یہی پوپس ہے کہ اس پین کو فیل کر سکو تو یہ چیز سائنس میں جو اتنے سالوں کے بعد اپروف ہوئی ہے یہ چیز قرآن میں پہلے لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے جو پین ہوتا ہے ہماری سکن کے انٹرنل پار سے ہوتا ہے اوپر جو سرفیس سکن جاتی ہے تو پین فیل ہونا ہی بند ہو جاتا ہے تو یہ چیز قرآن میں پہلے لکھی گئی ہے اور اس چیز کو کوئی بھی ڈینائے نہیں کر سکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے سارے لگی یا آپ کو جنت میں پھیجا جائے گا تو یہ جھوٹ نہیں ہے یہ حقیقت ہے ہم سب کو ماننا پڑے گا اور ہو سکے تو ابھی سے ٹرائے کرنا چاہئے ہم لوگ اپنی زندگی کو جتنا زیادہ سوار سکے جتنی اچھی نیکیاں کما سکے اس زندگی میں سب کر سکے تو ڈوکٹر رجا کی نیکس آتی یہ ویڈیو بہت خوبصورت ہے باقی سب ویڈیو کی طرح اور اس ویڈیو کو آج ہم بھی ختم کرتے ہیں جی باب بائی